کہ موسمِ حج پر ایک بددو آیا تھا سہرہا میں رہنے والا نقوی صاحب ایک بددو پہلے علی کے ولی آہد کے خیمے میں گیا شکل سے سعید بھائی نہیں جانتا تھا شہرے سے نہیں پہچانتا تھا لیکن جو اس نے عقیدے کا وہاں درس دیا سلطانِ کربلا کے خیمے میں آیا اب وہاں یاد ہوگا کہ وہاں پوچھتا رہا تھا ایوکم بہروندہ بہجتاللہ علالورہ ایوکم توفہ تم علی کے لئے محمد المصطفیٰ کون ہے وہ جو تم میں صحابت کا سمندر ہے کون ہے جو خدا کو چھوڑ کے خدائی کا امام ہے وہاں تعارف پوچھتا رہا اور اب جوگے بڑے کو دیکھ چکا ہے اب چھوٹے کی بارگاہ میں آ رہا ہے اور یہاں کیا کہہ رہا ہے سر اٹھانا بخیمے کے دروازے پہ آیا سامنے سلطانِ کربلا پہ نظر پڑی سینے پہ ہاتھ رکھا رکو میں خم ہوا اور جو بولا سناؤں پھر سن لو بدوی ہے جنگلوں میں رہنے والا شہر کا باس ہی بھی نہیں بدو وہاں اڑتی اڑتی خبریں سنتا ہے دونوں بھائیوں کے بارے میں عقیدت کے کس عرش پہ کھڑا ہے جھکے سلام کر کے کہہ رہا ہے بدو ہے سہرائی ہے جنگلی ہے مارے پہ دیکھو سلام علیکہ یا طبیب العسیان اے گناہوں کے معالج میرا سلام پھر دو چانتا ہے حسن انشاء کہ گناہوں کا علاج حسین کے پاس ہے رجاؤ بھر الحرمان اے نامرادیوں کے بندوبست کرنے والے میرا سلام پہلے کس سے ملکے آیا ہے کس سے مولا حسن سے اور اب حسین پوچھنے ہی راب خطاب کیا کر رہا ہے السلام علیکہ یا حسن السانی اے دوسرے حسن میرا سلام وہ مصطفی زمانی اے اپنے زمانے کے مصطفیٰ میرا سلام السلام علیکہ یا مخدوم الزمان و یا مرخص الجنان اے رضوان جنت کے مخدوم میرا سلام میں بتا ہی نہیں سکتا تمہیں کہ میرے ساتھ ہوا کیا تھا جب پہلی بار میں نے جملہ کتاب میں دیکھا تھا السلام علیکہ یا مرخص الجنان اے جنت کو سستا کرنے والے میرا سلام السلام علیکہ یا من خضا اللہ الامکان و مشتارت اللہ الرحمن سلام ہو میرا اس پر جس کے سامنے عالم امکان نے گھٹنے ٹیک رکھے ہیں ایک اکوان ایک امکان جو جو سعید بھائی اللہ بنا چکا وہ ہے اکوان جو اللہ مزید بنا سکتا ہے وہ ہے امکان اکوان ہو جانا امکان کر سکنا حسین ہو جانے کا مالک نہیں کر سکنے کا مالک ہے مشتارت اللہ الرحمن کہتے اس پر میرا سلام جس کے ساتھ اللہ نے کوئی شرط نہیں رکھی السلام علیکہ من بیدہی زمام النبوت جس کے ہاتھ میں نبوت کی مہاریں ہیں اس پر سلام کہتے وہ فی قبضت ہی مقالید و شفاعت مشیتیں اس پر سلام جس کے قبضے میں مشیت کی چابیاں ہیں السلام علیکہ یازل قلمین و یازل لوہین میرا اس پر سلام جو دو قلم رکھتا ہے میرا اس پر سلام جو دو لوہ رکھتا ہے ایک لوہ محفوظ ہے اور اس پر وہ قلم جو لکھتا ہے لیکن یہ بدو کہہ رہا ہے تیرے پاس دو قلم ہیں دو لوہیں ہیں ایک میں خاموش ہوگئے جملہ سمجھ لینا وہ کہتے ہیں انی ازنو اندقسی واللوہ المعفوظ اللوہ الحسین وہ کہتے ہیں میرا قمان یہ ہے کہ تیرے پاس ایک لوہ محفوظ ہے ایک لوہ حسین ہے وہ کہتے ہیں کما لقف الجنت باب الحسین دوزن السقلین وہ کہتے ہیں جیسے جنت میں تیرا ایک دروازہ الگ ہے جس کا نام باب الحسین ہے اور کسی امام کے نام پر بھی کوئی دروازہ نہیں ہے اور یہ تمہارے رسول نے فرمایا تھا کہ میرے بیٹے حسین کے نام کا دروازہ الگ ہے باب علی کوئی نہیں ہے باب حسن کوئی نہیں ہے باب سجاد کوئی نہیں ہے باب باکر کوئی نہیں ہے باب خائم کوئی نہیں ہے باب الحسین ہے اسے اللہ کھول کے کہا کہ جو حسینی ہے یہ حساب دیتے رہے تمہیں اس دروازے سے چلو ذات سے واجب کی قسم شش در رہ گیا تھا میں ظاہیر بھائی جب پہلی بار پڑھے نا یہ جملے کتاب میں میں نے کہا یہ کیا چیز سلمان کے بعد میں نے اس کو دیکھا بس اسماعیار کا میں نے نہیں دیکھا کا مکم آپ نے کوئی دیکھا تو مجھے بتا دے نا میں نے دیکھا اب دیکھ رہا ہے کہے کیا رہا ہے کروڑوں خطابتیں صدقے لا تعداد زید بھائی بیان قربان کہتے السلام علیکہ یا ختیم بسامتے علاو زہر الرسول آئے پشت رسول پہ بیٹھ کر خاموش خطابت کرنے والے میرا سلام قرآن میرا سلام السلام علاما اجابہ اللہ فی اللیلت الظلمہ ومن لباہ اللہ من السماء میرا سلام اس پر جسے اللہ نے جواب دیا میرا سلام اس پر جسے اللہ نے لبے کہا اور میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ جنت البقی میں مناجات کر رہے تھے مروان جیسے دشمن کی روایت ہے کہ میں نے خود کانوں سے سنا عرش سے آواز آئی لبے کا عبدی وانت فی کنفی لبے ایک میرے بندے تو میرے پہلو میں ہی تو ہے اللہ نے لبے کہی حسین کو یہ جو تم لبے کہ یا حسین کہتے ہو یہ اللہ کی سنت ہے یہ سارے سلام کر کے نہ مولا کو کہتا ہے سر اٹھانا کہتا ہے لیتا نہیں کنت وطدن من اوتاد خیامے کا تاش میں تیرے خیموں میں سے کسی خیمے کی کوئی میخ ہی ہوتا یہ حسرت بڑے کے پاس ظاہر نہیں کی حالانکہ وہاں بھی بڑے بڑے خیتاب بڑی عقیدت ظاہر کی یہاں کہتا ہے لیتا نہیں کنت وطدن من اوتا کاش میں تیرے خیمے کی میخ ہوتا جہاں تو خیمہ لگاتا تیری تناب کوئی تھامتا یا کم از کم میں تیرے خیمے کے دروازے میں بیچھی ہوئی چٹائی ہوتا کیوں کیوں ہوتا نقوی صاحب کہتے کبھی تیرا جوتا مجھے کچلتا میں جنت کے قالینوں پہ فخر کرتا مجھے حسین کے جوتے نے روندہ کہتا ہے اے میرے مولا اے ابو عبداللہ اے رسول کے بیٹے اے امیر المومینین کے بیٹے تیرے بڑے بھائی کے خیمے سے نکلا تیرے خیمے تک پہنچا اور درمیان میں نور کی بوندہ باندھی میں چلا تحرلی القلب المغشوش اور اسی نور کی برسات نے میرے دل میں جو آلودگی تھی جو ملیاورت تھی جو خصافت تھی ساری دھوکے اسے نورانی کر دیا یہ جو میرے دل نے غسل نور کیا ہے یہ اسی کا کرشمہ ہے کہ میں نے تیرے لیے یہ کہا ولی سوال آنے ہم میرے دو سوال رہ گئے ایک علمی ہے ایک میرا ذاتی ہے وہ مثلوں کا لائیو خیب و سائلن اور جو تجھ جیسا ہو وہ سائل کو نامو راگل اٹھاتا نہیں وہ جہاں کر پہلے علمی سوال کر کہ ایفہ سارت الامامتو فی ذریعت اکا ولی اجابتو تحت قبت اکا وی شفاو فی طربت اکا دونہ اخی کا واسرہ تکا مولا بس پوچھنا یہ ہے کہ امامت تیری نسل میں کیوں گئی قبولیت تیرے قبے کے نیچے کیوں رہی شفا تیری طربت میں کیوں رہی دونہ اخی کا واسرہ تک نہ تیرے بھائی کے ساتھ یہ معاملہ ہے نہ تیرے قبیلے کے ساتھ یہ مسئلہ ہے تیرے پاس ہی کیوں ہے اور تیرے لئے سارے آئین ہی نہیں تیرے نانا کے حدیثیں جنگل میں بھی اڑتی اڑتی مجھ تک پہنچ جاتی ہیں کہ جو بندہ حج کرنے جائے اس کی زندگی کا حساب ہوتا ہے جو میرے حسین کی زیارت کو جائے گا آتے جاتے دن زندگی سے نہیں کاٹے جائیں گے یہ تیرے ساتھ آئین جدا کیوں ہیں اب ایک جملے میں جو کہا فتبسم الامام امام مسکرائے فرمایا اس کا بس مختصر جواب یہ ہے قد آسرت قلی للہ وآسرانی قلہ فرما میرے پاس جو تھا کل کا کل میں نے اسے دے دیا جو اس کا کل کا اس نے مجھے دیا آگئی سمجھ سرکار سمجھ گیا اب کر دوسرا ذاتی سوال یہ تو بس التجاہ ہے کہتے ہیں بس اتنا کرم کر میں زمین پر رخصارہ رکھتا ہوں میرے رخصار پر اپنی پاپوش والا پاؤں رکھ اپنا پاؤں جوتے سمیت لگا دے اور میرے اس رسوار رخصار کو عزت والے رخصار میں بدل دے میرے اس لئیم میرے خد لئیم کو رخصارِ لئیم کو رخصارِ کریم میں بدل دے پھر مسکر آیا حسین فرمائی اللہ قلتا یا عرابی بالوجہِ کریم دون الخد کریم اے بدوی تو نے یہ کیوں نہیں کہا کہ میرا چہرہ کریم کر دے رخصار کیوں کہا کہتا ہے بدو ضرور ہوں پر اتنی معرفت رکھتا ہوں بدو ہوں جاہل نہیں ہوں لے انی آلمو ان الوجہِ کریم لکا والے اخی کا وجدے کا و ابی کا وہ کہتا ہے اتنا میں جانتا ہوں وجہِ کریم تیرا چہرہ ہے وجہِ کریم تیرے بھائی حسن کا چہرہ ہے وجہِ کریم تیرے بابا کا چہرہ ہے وجہِ کریم تیرے نانا کا چہرہ ہے بس میرا رخصار کریم کر دے اور اب لفظ سعیدہ دی فستدناہ الامام پھر امام کا کرم بھی تو دیکھنا ہے نا دی بھائی امام نے اسے قریب بلایا کھڑے ہوئے بلا تشویر وَآنَكَهُو ہاں اب نتیجے کے لئے تیار ہیں میرے سامین ہاں مان کا کیا گلے سے لگا کے کہا تیرے چہرے پہ پاؤں کیوں رکھوں لیکھ تھوڑی دیر پہلے تک تیرا دل حسینی تھا میں نے تیرا پدن حسینی کر دیا فرماتے ہیں سر یا شیخ اے شیخ اے بدوی اب جلدی کر اللہ کی برکت سے جا کعبے کا تواف کر کیونکہ کعبہ تیرا مشتاق ہو رہا ہے